کہتے ہیں کہ جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑتا ہو اس کے لیے کیا شرع حکم ہے دیکھیں بحکم حدیث جس نے تین جمعہ جان بوچھ کر چھوڑ دیئے اس نے کفر کیا الفاظ یہ ہیں تو اس میں علماء نے تشریح یہ کی ہے کہ اگر وہ حرام سمجھ کے ہی چھوڑتا ہے یعنی نفس کی سستی تو ہے لیکن سمجھتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں تو اس حدیث کا مطلب اس شخص کے حق میں یہ ہوگا کہ وہ بہت بڑے ناشکر پن میں مبتلا ہے کافر حقیقتا نہیں ہوگا لیکن گناہ کبیرہ سخت گناہ کبیرہ کا میں مبتلا ہوگا اور خوف ہے کہ شاید یہ کفر تک پہنچ جائے کہ شیطان اس کو اور دیگر گناہوں تک پہنچا دے جو اس سے کفر تک پہنچائیں کیونکہ جب انسان کو کبیرہ گناہ لگتار اور بے پرواہی کے ساتھ کرتا ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے بعض اوقات اس گناہ کے ذریعے نہیں بلکہ کسی اور طریقے سے شیطان اس کمزوری ایمان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایمان کو ضائع کرواتا ہے اور اگر وہ حلال سمجھ کے چھوڑتا ہے تو پھر تین جمعوں کی قیدی نہیں ہے پھر تو ایک جمعہ بھی اگر اس نے حلال سمجھ کے کہ میرے لئے صحیح چھوڑ سکتا ہوں حلال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر وہ حقیقتاں کافر ہو جائے گا تو بہرحال یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ضرور ہے چاہیے کہ جمعہ پابندی سے عدہ کریں اور صحابقہ جو جمعہ چھوٹے ہیں ان پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں